اہم خبر شامل کریں گے بنیادی شرائع سود میں مزید کمی سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں ڈیڑھ فیصد کمی کر دی ہے کمی کے بعد شرائع سود گیارہ فیصد پر آ گئی اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شہراز احمد سے شہراز احمد اس حوالے سے سٹیٹ بینک کے احکامات کیا جاری ہوئے ہیں یہ آپ سے تفصیلات جانیں گے ناظرین کو پہلے بتاتے چلیں کہ بنیادی شرائع سود میں مزید کمی کر دی گئی ہے کیونکہ عوام کی جانب سے بھی ایسا رییکشن دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جہاں دنیا بھر میں شرائع سود میں کمی کی جا رہی ہے وہیں پر پاکستان میں بھی شرائع سود میں کمی ہونی چاہیے شہراز احمد ہمارے ساتھ ہیں شہراز اس حوالے سے سٹیٹ بینک کی تفصیلات کیا جاری ہوئی ہیں شہراز احمد سے مزید تفصیلات جانیں گے ان سے رابطہ حل کرنے کی کوشش کی جاری ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر دنیا بھر میں شرائع سود میں کمی کی گئی جہاں پر دنیا بھر کی معیشت کو دھچکا لگا وہیں پر پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پیوز کی لپیٹ میں آئی پاکستان کی معیشت کو بھی جھٹکا لگا جہاں پر عوام نے حکومت سے یہ اپیل کی کہ شرائع سود میں کچھ کمی کر دی جائے تو اب سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں ڈیٹھ فیصد کمی کر دی ہے اور کمی کے بعد شرائع سود گیارہ فیصد پر آ چکی ہے شہراز احمد سے مزید تفصیلات جانیں گے شہراز نے ہمیں جوائن کر لیا ہے شہراز یہ بتائی گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کتنے فیصد کمی کی گئی جس کے بعد آج ڈیٹھ فیصد کمی کا اعلان ہوا اور اب شرائع سود کتنے فیصد پر آ چکی ہے جی بالکل موجودہ صورتحال ملکی معیشت کو دیکھتے ہوئے شیٹ بینک کے جانب سے یہ ہنگازی بنیادوں پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ شیٹ بینک میں پولیسی ڈیڑھ فیصد تیم کر کے گیارہ فیصد کر دیا ہے اس سے کبھر مولیٹی پولیسی کی بیان پر شیٹ بینک کے جانب سے صرف اشاری سات پانچ فیصد صرف پولیسی ریٹ کم کیا گیا تھا جس پر تاجئے اور سنتگاروں کی جانب سے کافی ابھام اور جو ہے نگازی کا اظہار کیا گیا تھا جس کے بعد حکومت پر کافی زیادہ پریشر تھا اور بزنس کمیونٹی جانب سے کافی زیادہ پریشر ڈالا جارہا تھا اس حوالے سے کئی پریس کانپنسز بھی ہوئیں سنتگاروں کے جانب سے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے پولیسی ریٹ کو فوری طور پر کم کیا جائے اور شیراز یہ بتائے گا کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں اس بنیادی صورتحال جو اس وقت مجموعی طور پر صورتحال چل رہی ہے اس میں شرائع سوٹ میں کتنے فیصد کمی کی گئی اور پاکستان کی یہ جو کمی ہے اس کا تناسب کیا بنتا ہے جیسا کہ کرونا وارس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں متاثر ہوئیں وہیں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بری طرح سے اس کا شکار بنی اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کی جو عارف حبیب صاحب سنتکار ہے اب بہت شکریہ عارف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے عارف صاحب دنیا بھر کی یہ جو معاشی صورتحال چل رہی ہے تمام چیزیں لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال کافی بگڑی ہے تو پاکستان کی یہ جو شرائع سود کو گیارہ فیصد پر لانا اسے پاکستانی عوام سنتکاروں یا دوسری انڈسٹریز کے لیے کتنا ریلیف سمجھ رہے ہیں ایسنگ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ابھی چونکہ پچھلے کچھ روز پہلے ہی جو ہے وہ پچھتر بیسس پوائنٹ جو ہے کی کمی کی گئی تھی اور آج جب ایک سو پچاس بیسس پوائنٹ کو گرائے گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ٹائملی ہے اور اس کو جو ہے وہ ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ آج ورید عاظم صاحب نے اور بھی دوسرے جو اقتعامات کی انانونسمنٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتداء ہے اور اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ تمام حالات جو ہے وہ ایولونگ ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور اس میں جن جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ لیتے رہیں گے تو آج بلیو کہ یہ ایس اے ہول جو ابھی یہ ایک سو پچاس بیسس پوائنٹ جو ہے وہ کم ہونا خوش آئند ہے دو مارکٹس اس کو زیادہ ایکسپرٹ کر رہی تھی لیکن عارف صاحب اگر آپ مجموعی طور پر صورتحال دیکھیں تو کچھ ترقی آفتہ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے دو فیصد یا بلکل ختم کر دی کچھ حرصے کے لیے اور کچھ ترقی پذیر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پانچ سے سات فیصد ترقی ہے اس صورتحال کے پیش نظر تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سے بھی کچھ کم کر سکتی تھی یا پھر یہ لائن یہیں پہ ختم ہوتی ہے آئی ٹھنک یہ اس کو جو ہے وہ فیزز میں کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اگر اس کی دوسری امپلیکیشنز بھی جو ہے وہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے مد نظر رکھنی چاہیے ہمارے روپے کی ویلیو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آئی ٹھنک اس کے اوپر اس کے جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی چاہیے بزنس کمیونٹی کو اختفا کریں اور امید کرنی چاہیے کہ یہ انفلیشن جو ہے جو لگتا ہے کہ کم ہوگا پیٹرول کی پرائس بھی آج جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور دوسری کمورٹیز کی پرائس بھی جو ہے پہ بھی ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے تو اس سے اور آئی بلیو کہ کیس بنے گا اس میں مزید جو ہے وہ کمی کا بٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اتمنان بخش جو ہے وہ کمی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہے کہ بزنس کمیونٹی اس پہ کچھ سوال نہیں اٹھائے گی کیونکہ ایک جانب وزیراعظم نے معاشی ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اس معاشی ریلیف پیکج کو دیکھیں اور پھر اس شرائع سود کی اس سطح کو دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ملا کر یہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو سنتکار طبقہ ہے یا انڈسٹری ہے اسے کس حد تک ریلیف دیکھ رہے ہیں کیا ہماری معیشت اس سے مستحکم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی جی آئی بلیف کہ یہ جو کمی ہے ٹوٹل اب یہ سوا دو پرسن کی کمی ہو گئی یہ کمی جو ہے وہ آئی بلیف میری نظر میں وہ سیٹس فیکٹری ہے اب جہاں تک کہ اور لوگوں کی خواہش کا تعلق ہے ان کی ایکسپیکٹیشن کا تعلق ہے تو وہ تو ڈیفنیٹلی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ اچھی ابتدا ہے اور یہ کنٹینیو ہونا چاہیے اور ڈیفنیٹلی ایک بیلس طریقے سے جو ہے وہ چلنا زیادہ پروڈنٹ ہے برنسبت اس کے بہت زیادہ کوئی جذباتی فیصلے کر لیے جائیں چلے آپ کی نزدیک تو یہ کاروباری طبقے کے لیے سیٹس فیکٹری ہے لیکن اگر حکومت کی نظر سے دیکھا جائے تو حکومت کو اس شرائع سود میں کمی اور اس معاشی ریلیف پیکچ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کتنے عرصے تک حکومت کو مستحکم ہونے کے لیے تغدو کرنا پڑے گی I think یہ جو کمی ہوئی ہے اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ حکومت سب سے بڑا جو ہے وہ بورور ہے اور ایک پرسن جو ہے وہ کمی سے حکومت کے اپنے اوپر جو ہے وہ سود کا بودھ جو ہے وہ تقریباً دھائی سو عرب سالانہ کا فرق پڑتا ہے تو اگر یہ سوا دو سو ہے تو تقریباً سالے پانچ سو چھ سو عرب روپے کا گورنمنٹ کو اپنے جو ہے وہ سود کے مد میں جو ہے خرچوں میں کمی آئے گی ان کو سیونگز ہوں گی اور بزنسز کے پاس بھی جو ہے وہ سکت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے دوسرے جو چیلنجز ہیں کورونا وائرس کے ان کو ڈیل کرنے میں ان کو جو ہے وہ ہیلپ بلے گی and I believe کہ going forward اور بھی جب یہ نمبرز آئیں گے انفلیشن کے آگے جا کے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی calendar year میں دوہزار بیس میں مزید کمی کا بھی جو ہے وہ کیس بنے گا یعنی یہ اس شرع سود میں کمی ہونے سے ہر طبقے کے لیے آپ ریلیف دیکھ رہے ہیں عارف حبیب صاحب ساتھ ہی رہیے گا زفر موتی والا صاحب تاجر رہنما ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے زفر موتی صاحب والا یہ بتائی گا کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس کو دیکھیں پھر بعد میں وزیراعظم کے معاشی ریلیف پیکج کو دیکھیں اور پھر شرع سود کی اس کمی کو دیکھیں جو گیارہ فیصد تک آ چکی ہے عارف حبیب صاحب کے مطابق تو یہ ہر طبقے کے لیے ماننے والی بات ہے بہتری کی بات ہے بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ کتنی بہتری ہے اور پاکستانی معیشت کو کس حد تک مستحقم رکھا جا سکتا ہے اس سے دیکھیں یہ موومنٹ تو ایک اچھی طرف چل پڑا ہے اور یہ پہلے جو پچھتہ بیسیس پوائنٹ کیے تھے وہ بھی سمبولک تھا دیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے اور آفرہ تفری بہت بڑھ رہی ہے تو انہوں نے اور ڈیڑھ سو پوائنٹ کم کر کے گیارہ پرسنٹ پر لیا ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی اگر بڑے بڑے انڈسٹری کے ارگنائزیشن دیکھیں تو وہ سنگل ڈیجٹ کے لیے بول رہے تھے اور سنگل ڈیجٹ کے لیے اگر یہ اور سوڑا سا حمد کر جاتے اور 9.75 9.85 9.75 پر لیا تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوورال ایک اکانومی میں مومنٹ کی چینز آ جاتی ہے اور لوگوں کا جو رجحان تھا ریسیشن کی طرف اسٹیکپلیشن کی طرف ڈپریشن کی طرف مارکٹوں میں نہ جانے کی طرف وہ ختم ہو جاتا زفر صاحب آپ مجھ سے بہتر سٹیٹیسکس کو سمجھتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ترقی آفتہ ملک جیسا کہ امریکہ برطانیہ وہاں پر سنگل ڈیجٹ ہو تو ان کی اکانومی کے لیے کوئی زیادہ بڑا دھچکہ نہیں ہے اور ایک جانب ترقی پذیر پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت پہلے ہی مستحقم نہیں ہے ڈاما ڈول ہے تو وہاں پر سنگل ڈیجٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے کچھ مناسب ہو سکتا ہے حکومت کے لیے تو سب سے مناسب ہو سکتا ہے حکومت کے ہی تو قرضوں کی مد میں جب یہ سوہ تیرہ پرسنٹ ہوا تھا تو بہت زیادہ بڑھا بڑھاوٹ ہوئی تھی ان کے قرضے کی وجہ سے ان کو انٹرس ریٹ زیادہ دینا پڑ رہا تھا آپ دیکھیں کہ جو ابھی بھی بینک میں ریلیکسیشن نہیں ہے ڈیپاؤزٹ کے اوپر تو ابھی لیکوڈیٹی کرنچ ہے تو لیکوڈیٹی کرنچ کا مین ویزن حکومت کے قرضے ہیں جو حکومت کے قرضے ہیں اس پر ہی سوہ تیرہ پرسن ان کو دینا پڑ رہا ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ ہوت بنی جو ہے وہ تیر سے نکل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا دنیا میں کہیں پر بھی یہ لیول آف انٹرس ریٹ کہیں نہیں مل رہے ہیں اب اگر ہم ڈالر روپی کی پیریٹی کو اسٹیبل کر دیں اس کو کہیں پر فکس کی طرف سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری مارکٹوں میں بھی کیپٹل مارکٹ میں بھی تیزی آئے گی اور دوسرا آپ کو ری سٹارٹ کرنی ہے انڈسٹری ری سٹارٹ کرنی ہے لیکن جو بھی ہو فل وقت جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا وہ کچھ بہتری کے آثار دکھا رہا ہے بہت شکریہ زفر موتی صاحب اور عارف حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے شہراز احمد آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ